آگے آپ کو بتائیں کوٹلی ازاد کشپیر گلپور میں جلیبی بنانے والے کارہانے عوام کی زندگیوں سے کھیلنے لگی جلیبی فروت کرنے والے دکاندھر اپنی دیاری کے چکر میں عوام کی زندگیوں کو دعو پر لگانے لگی ہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں جبکہ انتظامیہ ہموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ فوٹو سیشن کی بجائے عملی اقدامات کریں اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم چہدری جلیبی کی فروت کے ذریعے عوام میں بیماریاں پھلائی جا رہی ہیں جن کرہانوں میں جلیبی تیار کی جاتی ہے اگر ان کی آلد دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کرکٹ والی جگہ ہے کرہانوں میں صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں جس کرائی میں شیرہ تیار کی جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مکھیوں کا گھر ہے کرائی کے اوپر پڑا چھانا بھی گندے مواد سے برا پڑا ہے پاسی جارو اور دگر ایشیا بھی ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں ان ایشیا کو دیکھا لگتا نہیں کہ جہاں پر عوام کے کھانے کے لیے جلیبی تیار کی جاتی ہے ایسا ہم احسوس ہوتا ہے کہ یہ عوام میں بیماریاں پھلانے والی جگہ ہے جلیبی بنانے والے کرگار اور مالک اپنی دیاری کے چکر میں کس طرح عوام کی زنگیوں سے کھلوار کر رکھے ہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں انتظامیہ کے افسران صرف فوٹو سیشن کے لیے بزار کا چکر لگا کر واپس چلے جاتے ہیں اگر ان لوگوں کے خلاف کروائی نہ کی گئی تو آئی روز بیماریوں کے پھیلنے میں اضافہ ہوگا انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کروائی کرے تاکہ صفائی کا انتظام بہتر ہو سکے کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ محمد ندیم کوٹلی ازاد کشمیر